روپیہ اب تک کے سب سے نچل ستار پر پہنچ گیا ہے ایک ڈالر کے مقابلے روپائے کی قیمت چو سٹھ روپائے کے پار ہو گئی ہے روپائے میں گراوٹ سے دیش کا گھاٹا بڑھتا چل جا رہا ہے ویدیشوں سے کچھا تیل سمیت دوسرے آیات کے لیے زیادہ ڈالر اب خرج کرنے پڑیں گے جس سے پیٹرول ڈیزل کے مہنگا ہونے کی آشنگ کا ایک بات پھر سے پڑ گئی ہے سرکار کی نیتیاں گلت رہی ہیں جس کے چلتے بہت طرح کے گھاٹے بڑھے اور اس کا پرینام آج دیکھنے کو مل رہا ہے پھر اس کے بعد جب ہم نے سرکار نے محسوس بھی کیا کہ سب کچھ ٹھٹھاک نہیں ہے سمسیاں اتپن ہو رہی ہے تو انہوں نے سمیہ رہتے سمسیاں کو کر کے سامادھان کے لیے اچھم نہیں اٹھائے جو بھارت کے بہار کچھ گھٹنائیں ہو رہی ہیں اس کا پبھاؤ بھارت کی عرف بے وستہ پر پڑ رہا ہے تو اس لیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہمیں اس چیز کو سنگیان میں رکھنا چاہیے سکسٹی فائیو روپیز پر آس کرتا ہے سرکار سے لگاتار پچھلے کئی دنوں سے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ایمیجیٹ لیول پہ کچھ ایکشن لیا جائے تاکہ فورن فنڈز کی انفلو کو بڑھایا جائے بچ فورن فنڈز کا انفلو نہیں آرہا جس کا امپیکٹ ہم پہ پڑھتا جا رہا ہے اور ہمارے لیے یہ بہت سیویر نگیٹیویٹی کی سیچویشن ہے پچھلے دنوں میں بھاری بکاوت آئی ہے اور ایف آئی آئی نے بہت بیچا وہ ایک پرثم اور مین کاریان ہے کہ آج ڈالر روپی کے مقابلے ڈالر سٹرانگ ہو گیا اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمارا ایمپورٹ زیادہ ہے اور ایکسپورٹ کم ہے کہیں نہ کہیں اب وہاں بیلنسنگ کرنا ہے جیسے ابھی سرکار نے واپس سے گولڈ ایمپورٹ پہ ٹیکس اور ڈیوٹی بڑھا دی ہے تو وہ کم کروانا چاہتے ہیں تو ایسے اور کیا ٹھوس کتم اٹھاتے ہیں تو اسے آنے والے دنوں میں اس پر اثر دکھے گا ڈیریکٹ اور ڈیریکٹ اسے ایمپیکٹ آم آدمی پہ پڑھتا ہے کیونکہ اگر انفلیشن بڑھ جاتا ہے تو آر بی آئی جو ہے وہ جو بیاج کے در ہیں ہمارے وہ ریٹس جو ہے وہ نیچے نہیں کر سکیں گے جس کی وجہ سے نہ تو ہوم لون آپ کا سستہ ہو پائے گا نہ تو اٹوموبائل لون سستہ ہو پائے گا نہ تو ایڈکیشن لون یعنی کوئی بھی چیز میں رہت نہیں ملے گی لوگوں کو تو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ایک عام آدمی پہ یہ بوجہ آکے پڑتا ہے یہ رہا روپی ڈالر اور جس کے چلتے ہیں جس کی ڈائریکٹ ایمپیکٹ آج ایکوٹی مارکٹ پہ ہوئی 22 تکا یعنی 22 پرسنٹ ڈپریشیشن ہم نے روپی ٹرمز میں دیکھا ہے آج اس نے لائفٹائم ہائی آف 62-74 مارا ہے اس کی وجہ سے کئی کمپنیز میں سپیسیفکلی ان کیس اف آئی کمپنیز تو روپیہ لڑک رہا ہے ڈالر کے مقابلے ایسے میں آپ پر اس کا کیا اثر پڑے گا ساڑھے بانہ بجے آج مت بھولیے گا دیکھنا یشون سنہ پورویت منتری اور بیجی پی نیتا کے ساتھ ہماری خاص پاتچیت وقت وقت چھوٹے سٹھ بڑک کا تو نہ توٹ رہے موسیقی